اگلستان نیوز سرنگر میں چورو کے حملے میں دو لڑکیاں زخمی پولیس نے دونوں کو کیا گرفتار کہ اس درج مزید تحقیقات کی شروع اشیش مشرا کی زمانت پر محبوبہ مفتی نے رجعمل کیا ظاہر کا آج کے بھارت میں سج بولنے والوں کو کیا جاتا ہے کیا اور راجعوری کے سیال سوئی علاقے کی لوگ انتظامیہ سے نالا برامری حالت سنٹر میں طبیعی عملی اور سہولیات کا فقدان ال جی انتظامیہ سے مداخلت کی کیا بھی اور پیشیں کمروں کی تفصیل کرناٹک میں ہجاب تنازہ کیس میں سپریم کورٹ نے کرناٹک ہائی کورٹ کے عبوری حکم کو چیلنج کرنے والے عرضی پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہائی کورٹ نے عبوری حکم میں طلبہ سے کہا ہے کہ وہ معاملہ حل ہونے تک تعلیمی اداروں میں کوئی مذہبی لباس نہ پہنے تعلیمی اداروں کے کیمپس میں لباس سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے عبوری حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک عرضی ادار کی گئی تھی سی جائے نے کہا ہے کہ مناسب وقت آنے پر اس معاملے کی سماعت کریں گے سب کی آئینی حکم کا تحفظ کریں گے اور تمام شہریوں کے بنیادی حکم کے تحفظ کے لیے ہے قابل ذکر ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے دس فروری کے عبوری حکم کے خراب سپریم کورٹ پر افیل دار کی گئی ہیں جس میں طالبات کو ہجاب یا کسی بھی مذہبی لباس پہننے سے اس وقت تک کیلئے منع کر دیا گیا تھا جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا ادھر مہراشتر کے مالے گاؤں میں جمعیت علمائی ہند کے بینر تلے یوم ہجاب منع گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں برکہ پوش مسلم لڑکیوں اور خواتین نے شرکت کی اس بیج تمام خواتین کا یہ ماننا تھا کہ برکہ اور ہجاب ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے اور اس کے استعمال کا حق انہیں بھارت کے آئین نے دیا ہے ہجاب پر پابندی سیدھے طور پر آئین کی طرف سے دیے گئے مذہبی آزادی کے حق کی خلاف ورزی ہیں اس لئے برکہ اور ہجاب پر کسی قسم کی اور کہیں پر پابندی نہیں ہونے چاہیے یاد رہے کہ مالے گاؤں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہیں جس کے خلاف ورزی کی صورت میں پروگرام کے منتظمین کی خلاف پولیس نے کیس بھی درج کیا ہے شبانی کشمیر کے بانڈی پورا میں ملٹنٹو نے پولیس اور سی آر پی اپ ناکہ پاچی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جانبھاگ جبکہ ایک سی آر پی اپ اہلکار سمیتے چار پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ذرائقہ کہنا ہے کہ نشاط پارک کے قریب پولیس اور سی آر پی اپ کی مشتر کا ناکہ پاچی پر ملٹنٹو نے ایک گرینیٹ فینکہ جو کہ زوردار دماکی کی آواز کے ساتھ پھٹ گیا جس کے نتیجے میں ایک سی آر پی اپ اہلکار سمیت پانچ پولیس جوان زخمی ہو گئے زخمی اہلکاروں کو اگرچہ نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا تھا زبیر احمد نامی ایک اسپیو زخموں کی تاب نلاتے ہوئے زندگی کی جنگ خار گیا جبکہ دیگر زخمیوں کا علاج مالجہ آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھا حملے کے فوراں بعد فوج پولیس اور سی آر پی اپنے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور حملاغوں کی تراش شروع کی جو کہ کچھ دیر تک جارے رہنے کے بعد افتتام ہوا تام علاقے میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کھیے گئے ہیں حملے میں جانبھاگ پولیس اہلکار کی شناکت زبیر احمد جبکہ زخمیوں کی شناکت ہیڈ کانسٹیبل محمد شفی کانسٹیبل محمد یاسین کانسٹیبل یاسین اور اے ایس آئی امیش سنگھ کے بطور ہوئی ہے ادھر بانڈی پورا حملے میں جانبھا کے ایس پیو زبیر احمد کی لاش جو ہی ان کے گھر پہنچائے گئی تو وہاں سفی ماتم بھیج گئی جس کے بعد ان کا نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی زبیر احمد کا نماز جنازہ اداکھونے کے بعد انہیں پرنم آنکھوں سے سپرد لہد کیا گیا سرینگر کی بٹمالو علاقے میں آج دوپھر دو چور ایک گھر میں گز گئے اور تیز دار والے ختیار سے افراد خنہ پر خملہ کیا زرائق کا کہنا ہے کہ مومن آباد بٹمالو میں دو چور ایک گھر میں گز گئے اور تیز دار والے ختیاروں سے حملہ کر کے دو لڑکیوں کو زخمی کر دیا مقام لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک چور مومن آباد بٹمالو علاقے میں ایک رہاشی مکان میں اس وقت داخل ہوئے جب گھر کا مالک جمعہ کی نماز کے لیے غر سے نکلا تھا اور چور گھر کے اندر داخل ہوا جس کے بعد گھر کے اندر دو نابالنگ لڑکیوں پر خملہ کیا پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ایک کو گرفتار ایک چور کو گرفتار کیا گیا جبکہ بعد میں دوسرے ملوش نوجوان کو بھی گرفتار کر لیا گیا دونوں کی شناکت فردوس آباد بٹمالو کے رہنے والے عمر یوسف بانی اور ڈل کولنی بیمنا کے رہنے والے حبیل یاسین کے بطور ہوئی ہے جبکہ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات بھی شروع کر دی ہے شروع کرتے ہوگیا چھنپائی یہ کہ امشن لڑکس نہ عمر آکھ روٹ یہ وان میں بیا آکھوس ہوں سوچ کون ہے وہ وہ بتا کون ہے کہاں کہ یہی کی ہے یہی کی ہے بہار ہوتے ہیں بہار ہوتے ہیں امشن تیپائی اپنے دکشت اس کا جوانوں کیوں کا دکشت ادھر ایسیس پی سیرنگریں بھٹمالوں واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک ملوث نے نوجوان کو پہلے گیر اپتار کر کے کیس درج کیا گیا جبکہ بعد میں دوسرے کو بھی گریبتار کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ مقامیں لوگوں نے قابل تعریف کام کیا اور امید ہیں کہ لوگ ہمیشہ سے ہی پولیس کو اپنا تاؤن فرام کریں گے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعے پیش نہ ہو تو آج کا واقعہ ہے یہ کافی دکھ دائے کا ایسا کچھ میرے ٹاؤن سینگر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی لڑکی گھر پہ جا کے چوری کی کوشش کرنا اور ان کو پھر ان پر اٹیک کرنا یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بٹ آئی وی ریلی اپریشیٹ کی یہاں کے لوکلز نے بھی جو ہم کو سسٹنس دی لوکلز بھی جاگ رک تھے اور ہماری ان کے ساتھ ہمیشہ سے میرا یہی ماننا ہے کہ ہم لوگوں کی اور لوکلز کی کوپریشن اچھی ہونی چاہیے اگر ہم کیام شہری اگر ہمارے ساتھ کوپریشن کریں گے تو ایسے کرائمز کو ہم روک دیں گے اور وی ویل انشور کی اتنا سٹرانگ ایفیکٹ جائے ہمارا پہلے والا بھی جو ہوا ہے کیس اس میں بھی ایسی سزا دی جائے کہ کوئی بھی ایسا کرنے کے پہلے ہزار بار سوچے اور یہ جو آج والا بھی ہے واقعہ یہاں بھی ہم نے اس کا پورا لیا ہے سنگیان لیا ہے اس کی ایف آئی آئی ریجسٹر ہو گئی ہے سٹرانگ سیکشن آف آوست ایس پاس اسال کرنا اس کے علاوہ آوٹ لیجنگ ناظرین خبر نامہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ